سو ہیلو بھائیو اے کے ہیئر کیس ہو آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب بڑھی ہوں گے سو ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے پرینف پی جی کے نیو کنسپ کے ٹوڈلیل کے ساتھ جو کہ کنسپٹ بیسٹ ہے ریپ کیسز کے اوپر جو آج کل آپ کو پتا ہے کیا حالت چل رہے ہیں تو وہی ریپ کیسز کے اوپر کنسپ بیسٹ ہے حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا ہے انڈیا کے اندر پتہ ہی ہوگا آپ سب کو یہ ہیشٹیک آپ نے بھی یوز کرنا ہے آپ کو یہ فوٹو ایڈٹ کرنی چاہیے میں یہی ریکمینڈ کرتا ہوں میں بولتا نہیں ہوں ہر فوٹو ایڈٹ کرنے کا لیکن آپ کو یہ کرنی چاہیے آپ نے اپنے سگرام پر اپلوڈ کرنی چاہیے یہ چیز ہے کرنے والی آپ کو کرنی چاہیے میں آپ کو سمجھاؤں گا اچھے طریقے سے تاکہ آپ سمجھے اور آپ یہ کریں کیونکہ یہ چیزیں کرنی ہوتی ہیں اچھے طریقے سے ویڈیو کو سمجھے اور ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو بھی کر سکتا ہے لنک ڈیسیپشن میں ہوگی ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے میں آپ کو پوز دکھا دیتا ہوں پوز آپ کو کچھ اس ٹائپ سے کلک کروانا ہوگا ٹھیک ہے ایسی ایڈیڈنگ کے لیے مطلب موہ پہ انگلی رکھ لینے ہے اور کچھ ایسی شیڈ پہنی ہے جس کی آپ پر یہ وہ کیا کہتے ہیں ہا وہ نہ ہو بازو نہ ہو اگر بازو ہو بھی تو آپ اس کو اوپر چڑھا سکتا ہے ایشیو نہیں ہے کوئی اوپر چڑھا سکتا ہے اس ٹائپ سے تو جب آپ نے پوز کلک کروانا ہوگا تو اس کے بعد جو بیکگراؤنڈ ہوگا اس کو پھر آپ نے کھول لینا پکس آرٹ میں سو ہمارا بیکگراؤنڈ پکس آرٹ کے اندر گھل چکا ہے بیکگراؤنڈ وغیرہ کے لینک نیچے آپ کو گول ریپ پہ آویلبل ہوگی آپ ڈاؤنڈ کر سکتا ہے میں پھر یہ کہتا ہوں کہ آپ ایڈڈ کریے گا اس وجہ سے نہیں کہ میں آپ کو بولنا ہوں ویڈیو بنا رہا ہوں نہیں اس وجہ سے نہیں مطلب ہونا چاہیے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے ظاہر سے بات ہے بھائی اب میں زیادہ تفصیل نہیں بیان کرتا ورنہ میری ویڈیو رہ جائے گی اور پھر میں تو بہت ہی بولتا ہوں اب یہاں پر سب سے پہلے آپ ڈراؤ ٹول میں آئیں گے جو کام ہے میں آپ کو وہ سمجھا دیتا ہوں میں ڈراؤ ٹول میں آ جانے کے بعد ایڈ فوٹو میں جا کر جو آپ کا پوز یعنی میں نے جو بتایا موڈل کی فوٹو مطلب اس کو ایڈ کر لیں گے موڈل کی فوٹو کو میں نے ایڈ کر لیے دن فوٹو کا بیگرن میں نے پہلے سیریس کر لیا اگر آپ کو بیگرن میں اس کرنے نہیں آتا ہے تو اسکرپشن میں میں یہاں پر اب ایڈ کر دینے کے بعد ایدھر ٹیپ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یوں ٹیپ کر دی ہے موڈل دیکھ لیں کیسے ایڈ کیا موڈل بس جس ڈراؤ ٹول سے ایڈ کرنا اس کے بعد آپ نے کر دینا ہے دن اب دن تو ہم کر چکے ہیں اب دن کر دینے کے بعد سمپل ہی ہم نے کیا کرنا ہے اب آ جاتا ہے آپ نے ایڈ فوٹو میں جانا ہے اب ایڈ فوٹو میں جانے کے بعد ایک تو میں نے وہاں کی پینجی بنائی ہوئے وہ جو اوپر آنکھوں کی پٹی کی پینجی دوسری پینجی بہت ہی کمال سے میں نے مطلب ہاتھ کو صفائی سے بڑی اچھے طریقے سے بنائی ہے ان دونوں پینجی کو آپ نے ایڈ کرنا ہے سو یہاں پر دونوں پینجی آ چکے ایک ہاتھ کی ہے دن دوسری جو ہے یہاں پر سٹاپ ریپر کی یہاں پر آنکھوں کے ٹیکس کی پینجی ہے سو اسٹاپ ریپر کے ٹیکسی پینجی کو ہم یوں بڑا کریں ٹیکس مطلب پٹی والی پینجی ہے اس کو یوں بڑا کر دینے کے بعد اتنا بڑا کریں گے اور جو اس کا بیچ کا کھڑا بنا رہا ہے وہ آپ کو نظر آرہا ہوگا تو وہ کھڑا بنا رہی اس کی ناکھ کے حساب سے ہے مطلب آپ کی جو ناکھ ہوگی اس کے حساب سے وہ کھڑا بنا رہا ہے اور اس کو یہاں سے تھوڑا چھوڑا کر دیں گے اور یوں کر دیں گے اور تھوڑا سا ادھر لیائیں گے ادھر لانے کے بعد یہ ہمیں صحیح طریقے سے بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے اور بیٹھا ہوا جب ہمیں نظر آنے لگ جائے گا تو اس کے بعد ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ہم نے سمپلی پھر کر دینا ہے ایریزر میں آنا ہے اب ایریزر میں آ جانے کے بعد جو پارٹ ہمارے کان سے مطلب بھائر جاتا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو ہم سمپلی یوں ایریز کر لیں گے ادھر سے بھی آئیں گے بھلے یہاں پر ٹیکس تھوڑا سا کر جائے تو مسئلہ نہیں ہے بس ایریز کر لیں گے اس ٹیپ سے لیکن ایریزر اچھے سے کریے گا کہ مطلب کان نظر نہ آئے کان سے پیچھے والا پارٹ نظر آ جائے تو ہمیں یہ لکھا ہوا کچھ ایسے ہی نظر آ رہا ہے سٹاپ ریپر تو کوئی ایشیو نہیں ہے جو ہمارا مین مقصد ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے سٹاپ ریپر تو یہاں پر یہ لگ چکے اس کے بعد جو حات کی پینجی ہوگی آپ نے اس میں ڈوپلیکٹ کر لینا ہے اس کی یہاں سے آ کر حات کی پینجی کو ایک اور پھر فرسٹ والی جو ہے اس میں آپ نے کراپ میں جانا ہے اور آپ کو صرف یہ ہی حصہ چاہیے ہاتھ کا صرف یہ ہی حصہ چاہیے تو آپ ڈن کریں گا اور ڈن کر دینے کے بعد آپ اس کو اپنے ہاتھ کے حساب سے جیسے یہاں پر ہاتھ یوں ہے پوسٹ تو آخا ایک ہی ہوگا لیکن پینجی بھی اسی حساب سے بنی ہو لیکن ہاتھ تھوڑا اوپر نیچے ہو سکتا ہے تو اس کا ایشو نہیں ہے تو وہ آپ اپنے حساب سے بٹھا لیے گا جیسا میں سمپل آپ کے سامنے میں نے یہاں پر یوں بٹھا دیا ہے ہاتھ کے حساب سے تھوڑا سا میں اس کو چھوڑا کر دوں گا بلکل جیسے آپ کے حساب سے آپ کو بیچ لگ رہا ہو کوئی اتنا نہیں ہے کہ بلکل سیم ملانا ہے بلکل جیسے آپ کو لگ رہا ہو کہ ہاں بھائی اب ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے تو آپ ویسے بٹھا دیں گے جا کے بعد ہوں此ے میں نے یہاں سے deepest میلامے تو ہم نے کیا کیا تھا ڈبلیکٹ بنائی تھا کروپ میں جانے کے بعد اس کو کروپ کر لیں گے یہاں تک مطلب جو پہلے پارٹ لگایا تھا اس کے علاوہ علاوہ اس کو کروپ کر لیں گے اور کروپ کر لینے کے بعد اس کو لگانا ہے ہم نے ہاتھ کے اس طرف نیچے لے درجے کی طرف ہاتھ کے نیچے والے حصے کے طرف اس ٹیپ سے ہم نے لگانا ہے تو جس ٹیپ سے میں نے آپ کے سامنے بٹھا دیا ہے اس کے بعد ایریزر میں آپ آئیں گے اور جو پارٹ آپ کو بھائر جاتا ہے زیادہ نظر آ رہا ہوگا اس کو سیمپلی آپ نے کیا کرنا ہے سیمپلی ایریز کر لینا اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے اور جو پارٹ یوں مطلب بھائر کے علاوہ جو پارٹ ہوگا اس کو آپ نے واپس لیانا ہے اس ٹیپ سے اور یہاں سے بھی بھائر جا رہا ہے اس کو بھی ہم نے ایریز کر دیا ہے دن کرتا ہوں اس کے آپزر کو ہم نے بالکل ڈاؤن کر دینا یہاں پر تقریبا اس کے آپزر کو آپ نے رکھنا ہے وہ رکھنا ہے سکسٹی ٹو پرسنٹ کے بعد ہمارے ہاتھ اور یہ لگ چکا ہے اب آ جاتا ہے اگلا کام اگلا کام یہ ہے کہ آپ نے ایڈ فوٹو میں جانے ایڈ فوٹو میں جانے کے بعد دو تین بلڈ کی پی این جیز ہوگی میری ہی ہوں گی ان کو آپ نے ایڈ کر لینا ہے سو یہ دو پی این جیز آ چکی ہیں یہاں پر سب سے پہلے اس والی کو سائیڈ پر کر دیں اور یہ والی جو ہے بلن موڈ پر جانے کے بعد اس کو ہم نے لیانا ہے ملٹی پلائر پر اور یہی سے اس کی ایک کر لینے ہے دوپلیکیٹ اب جو ہماری اصل ہے جس کو ہم نے دوپلیکیٹ نہیں کیا اس کو بلکل ہم نے پٹی کے یہاں پر اس کے ڈوٹڈوٹ کے جو یہ ذرات ہوتا ہے یہاں پر یوں بٹھانا ہے ٹھیک ہے پٹی کے پاس اور پٹی کے پاس بٹھا دینے کے بعد تھوڑا سے اس کو چھوڑا کر دیں گے تاکہ اس کے جو وہ ہیں کترے وغیرہ وہ نظر آئیں اور اس کے بعد ہم ہی ریزر میں آ جائیں گے انوٹر پر آ جائیں گے انوٹر پر آ جانے کے بعد پٹی کے پارٹ سے مطلب پٹی کا جہاں پر انڈ ہو رہا ہے اس سے نیچے نیچے تک ہم نے جو ہے اس کے یہاں پر ایک دو چیز اپلائے کرنی ہے پٹی کے اوپر نہیں آنا چاہیے مطلب وائٹ پٹی ہے تو وائٹ پٹی کے اوپر اس کا پارٹ نہیں آنا چاہیے جو ہم یہاں پر پینجی لگا رہے ہیں جو بھی پارٹ ہے وہ پٹی مطلب ایسا لک آئے کہ وہ پٹی کے اندر سے آنکھوں کے نیچے سے نکل رہا ہے پٹی کے اوپر سے یہ چیک کچھ بھی نہیں نکل رہی ہے ایسا لک دینا ہے ہم نے تو وہ ہی ہم دینے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے بعد دن کر کے یہاں پر ہم کیا کریں گے اس کی اوپزر کو یہاں پر ڈاؤن کر دیں گے ففٹی پرسنٹ بہت ہی بڑی ہے اس کے ساتھ بھی سیم کام کرنا ہے ہم نے اسی طرح سے ہم یہاں پر بٹھا دیں گے اور بٹھا دینے کے بعد ویسے ہی سیمپل ہی ہم آئیں گے اور وہی ایفیکٹ دینے جو میں نے آپ کو بتایا مطلب سائز کو چھوڑا کر کے پٹی کے نیچے سے لانا ہے مطلب آنکھوں کے اندر سے نکل رہا ہے پٹی کے اوپر نہیں جا رہا ہے بلڈ پٹی کے نیچے سے نکل رہا ہے کیونکہ پٹی تو آنکھوں کے اوپر ہے نا اس وجہ سے سو اس ٹیپ پہ ہم نے بھی یہاں پر وہی دیا اس کے بعد ہم یہاں پر اس کی اوپیزر کو بھی ڈاؤن کر دیں گے اور یہ دونوں کی اوپیزر کو ڈاؤن کر دینے کے بعد یہ جو دوسری پینجی ایڈ کر رہی تھی بلڈ موڈ پہ جانے کے بعد اس کو آپ ملٹیپل آئے پہ لیا اور اس کو آپ نے اپنے ہاتھ پر بٹھانا ہے اس ٹیپ سے بٹھانا ہے جیسے میں نے سیمپل ہی آپ کے سامنے یوں بٹھایا ہاتھ کی کیونکہ آپ کی کفز تو ہوں گی نہیں مطلب ہستینے تو ہوں گی نہیں تو آپ نے یوں بٹھا دینا ہے اور بٹھا دینے کے بعد سیمپل ہی ریزر میں آنا ہے اور انورٹر پہ آ کر اس کے بعد اس کو کرنا ہے اپل آئے اپنے ہاتھ کے اوپر اس ٹیپ سے جیسے میں سیمپل ہی کر رہا ہوں ویسے ہی آپ نے اس کو کرنا ہے اپنے ہاتھ پر یوں اپل آئے میں نے اس ٹیپ سے اپل آئے کر دیا اس کے بعد دن کر کے اس کی اوپزر کو ہم یہاں پر رکھ دیں گے 55% اور آپ کے سامنے بڑیا ہو گیا آپ کا کام آپ کر دیتے ہیں اب ڈن سو اب ڈن کر دینے کے بعد پکسار کا آپ کور کمپلیٹ ہوتا آپ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے آپ کی یہاں پر فوٹو میں مزہ آ رہا ہے لیکن اب لائٹ روم میں ہم فوٹو کو کھل لیتے ہیں جو بالکل ایک نیچرل لک دے دے اور بیک ڈراؤن سے اور زیادہ میچ کر دے فوٹو کو سو لائٹ روم کے اندر فوٹو ہماری کھل چکے اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں مطلب اگر کچھ بھی نہیں سمجھ جاتا ہے ویڈیو کا پار تب بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اب یہاں پر سب سے پہلے آپ آئیں گے ایفیکٹس میں آ جانے کے بعد آپ نے پہلے کی لیڈی کو بڑھا دینا ہے ٹین پرسن اور اس کے بعد آپ نے ٹیکسٹربل اپشن کو زیادہ بڑھانا ہے سکسٹی فائی پرسن ٹھیک ہے جیسے بتاتا ہوں ایسا کریا کریں تب ہی بتاتا ہوں میں پر لائٹس میں آپ آئیں گے یہاں پر کاریاز کو étique مائنس کر سکتے ہیں تقریباً ٹینپرسن اور ہائیڈڈ کو스럽ے اپنے منس کرنا یہاں پر شیدوز کو آپ نے ٹوپرسن پلیس کر دیا بلکہ ٹیمپریچر ہونہی بڑھانا آپ نے نیچے آئیں ویبریٹس کو فوور پرسن ماینس کرنا ہے ویبریٹس والاعد اپشن ہوتا ہے اس کے بعد آپ سمپل امکس ٹول میں آئیں گے مکس ٹول میں آ جانے کے بعد آپ کے سامنے جو یلو کلر ہے کوئی بھی کلر نہیں ہے بس اورنج کلر موڈل کی سکن کا ہے تو اب اسکن پر افیکٹ دیں گے یہاں پر اورنج کر کے لیومنیس کو ہم منس کریں گے تاکہ بیگراؤنڈ سے میچنگ ہو لیومنیس کو تقریباً 15% منس کریں گے سوری سچویشن کو منس کریں گے بھول گیا تھا میں اور اس کے بعد ہیو کو بھی منس کر دیں گے 6% اور اس کے بعد اس کی لیومنیس کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے لیومنیس کو بڑھانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں لیومنیس کو بڑھا دیا 20% ہم نے ریڈ کلے کی لیومنیس کو تھوڑا سا منس کر دیا اور اس کے بعد ہم ٹین کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں پھر یہاں پر ڈیٹیل میں آکے شاہرہ سا نوز ریشن کو بھی تھوڑا سا بڑھا دیتا ہے اور اس کے بعد پیچھے آتے ہیں پیچھے آنے کے بعد ہم تھوڑا سا ویگنیڈ والے افیکٹ دیں گے اور اس کے علاوہ یہ جو یہ والا ہوتا ہے اس کو بھی تھوڑا سا پلیس کر دیں گے سو اب میں آپ کو فوٹو پر فرد دکھا دیتا ہوں آپ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے افیکٹ دی ہے تھوڑے سا افیکٹ کے بعد آپ کے سامنے فوٹو کتنی بڑی ہے اور جچ رہی ہے آپ کے بیگراؤنڈ سے مل بھی رہی ہے اور آپ کی سکن سے ٹون بھی میچ ہو رہی ہے سو یہ آپ نے فوٹو ایڈٹ کرنی ہے اور ایڈٹ کریں تو پھر مجھے انسٹاگرام پر بلکل ٹیک کرنا بھی مد بھولیے گا پھر ملتا ہم نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ